حالیہ دنوں میں بی جے پی کی ترجمان نپر شرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گساخانہ الفاظ استعمال کیے جس کے بعد ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بھڑک اٹھے اور اس کے خلاف سخت مضمت کرتے ہوئے احتجاجی ریلیاں اور احتجاج مناخت کیے اس بات کو لے کر تمام مسلمان نوجوان ہو یا بڑے بڑے تمام میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس کے خلاف سخت مضمت کی اور یہ معاملہ تھنڈا ہی نے ہوا کہ دوسری طرف حیدرباد سے تعلق رکھنے والے گوشہ محل کے رکنے سم لی راجہ سنگھ نے خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بدکلامی کی جس کے بعد مسلمان اور بھڑک اٹھے اسی زمن میں شہر حیدرباد اور سکندرباد کے مختلف مخامات پر آج جمعہ کی نماز کے بعد کئی احتجاجی دھرنے اور ریلیاں مناخت کی گئی جسے پولیس نے رکنے کی بردور کوشش کی اور کئی مخامات پر پولیس کی جانب سے لاتھی چارج بھی کی گئی وعدہ رہے کہ تمام دھرنے اور ریلیاں بلکل پر امن سے اخلیاتی طفیوں کی جانب سے مناخت کیے گئے تھے لیکن پولیس نے اس پھر لاتھی چارج کرتے ہوئے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جبکہ پولیس کی یہ کاروائی سراسر غلط ہے کیونکہ اس طرح کے جب بھی واقعات پیش آتے ہیں تو اسے روکنے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کا ہندوستانی دستور اجازت دیتا ہے لیکن پولیس نے آج اس ماحول کو لاتھی چارج کرتے ہوئے بگاڑنے کی کوشش کی جس کے خلاف آج فسلانسار احمد نگر میں واقع تنظیم آواز کی جانب سے اس پر سخت مضمت کی اور ایک احتجاجی درنا منافض کرتے ہوئے گوشہ مہل کے رکنے سملی راجہ سنگھ کے پتلے کو نظراتش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن پولیس نے اس میں مداخلت کرتے ہوئے اسے روک دیا تنظیم آواز کے صدر ارشد احمد نے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس طرح کے معاملات اگر پیش آتے ہیں تو وہ کچھ ہی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو پارٹی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے موطل کر دینا چاہیے ورنہ اس سے تلنگانا ہی نہیں بلکہ ہندوستار بھر میں گنگا جمنا تہذیب کو پامال کیا جا سکتا ہے جناب ارشد کے علاوہ اس موقع پر سرگرم سماجی کارکن جناب قبیر الدین صدیقی نے بھی ان الفاظوں کو لے کر اس کے خلاف سخت مضمت کرتے ہوئے اس احتجادی درنے میں شرکت کرتے ہوئے صاحبیوں کے سامنے بیان دیا کہ ایسی لوگوں کو پارٹی سے برخاط ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی بھی کی جائے اس کے علاوہ شہر حدرباد کے پرانے شہر کے علاقے میں تاریخی مکہ مسجد مہدی پٹنم عزیزیا مسجد کے پاس بھی آج بعد نماز جمعہ کے بعد عوام نے غمب و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کے دھرنے اور احتجاجی ریلیا مناخت کی جس پر پولیس نے روکنے کے لئے لاتھی چارج بھی کی محمد نظر میں احتجاج کیا گیا ہے ہمارا حکومت تلنگانہ اور سنڈرل حکومت سے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ ان دونوں کو جس طریقے سے اس بستا کے رسول کو جس طریقے سے سسپنڈ کیا گیا ہے اسی طریقے سے یہاں کے جو غوشہ محل کا جو ایمیل ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں غوشہ محل کا جو ایمیل ہے اس کو بھی سسپنڈ کرنا چاہیے اور حکومت تلنگانہ سے اور خاص کر کے تلنگانہ کی پولیس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو جل سے جل آریش کرنا چاہیے اور اوپر ہاری ایکشن آ کر اس کو اندر کرنا چاہیے میں تمام حکومت تلنگانہ کیسیار صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کے اوپر زخصے زخص ایکشن لے اور کیسیار صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کیٹیار صاحب سے سنٹرل کے اوپر بھی دباؤ بنا کر اس کو بھی اریش کرنا چاہیے جو غصدہ کے نبی ہے اس کو بھی اریش کرنا چاہیے میں آپ تمام میڈیا کے طرف سے میں گزارش کرتا ہوں پھر ایک بار خاص کر کے تلنگانہ پولیس سے اور حکومت تلنگانہ سے کہ اس کے اوپر سختے سخت ایکشن لینا چاہیے سلطان ہند ہے خاجہ غریب نواز کے شان میں غصدہ کی کرا ہے اس کے اوپر جلد سختے سخت ایکشن لینا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصدہ کی کریے اس سے اس کے اوپر بھی سختے سخت ایکشن لینا چاہیے رضاک اللہ سخت ایکشن لینا چاہیے جس بیانہ دینے والوں کو کھوشی بھی پارٹی میں کہیں بھی جگہ نعرکنے کی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سکولر سکولر سی ایم اور خلنگانہ کی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ایڈیا کے پولیس تشنوں میں رہا تحسن کے خلاف یہ بھڑتا ہو بھیان دینے کے خلاف کسٹ کمپلینڈ دے چکے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں حکومت خلنگانہ سے کہ ہر پی ایس میں اس کے پر افائر درس کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی